بسم اللہ الرحمن الرحیم دی سپائیڈر اسلامی کے پیارے ناظرین خواتین و حضرات السلام علیکم دنبی معتوب علیہ سر بستقر اللہ کہہ دے تو بھی استغفار کا مقتد حافل ہو جاتا ہے لیکن یہ کلمات جو نبی کریم پر واسم سے تلقین فرمائے جن کو سید الاستغفار فرمائے یہ تمام استغفارات کا سردار ہے جتنے سیرے ہوتے ہیں استغفار کے جتنے کلمات ہوتے ہیں ان میں سب سے اعلیٰ درجہ کا کلمہ یہ سید الاستغفار ہے اور یہ وہی ہے جو مچھور معروف ہے یہ کلمات ہیں جن کو نبی کریم پر واسم نے سید الاستغفار قرار دیا اور ان کی خاصیت اس حدیث میں یہ بیان فرمائی کہ اذا قال حینا یمسی فمات دخل الجنہ کہ اگر کوئی شخص یہ کلمات سید الاستغفار کے شام کے وقت میں کہے تو اگر اسی رات میں اس کا انتقال ہو جائے تو وہ جنت میں جائے گا اور اگر یہ کلمات صبح کے وقت میں کہے اور دن میں انتقال ہو جائے تو انشاءاللہ جنت میں جائے گا گویا جے ایسے کلمات ہیں جن کے ذریعے گناہ کی معافی کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا اور صبح و شام کرنے کے نتیزے میں صبح کو پڑھ لے تو شام تک جانے سے صورت میں جنہ سے جانے سے صورت میں اللہ تعالیٰ وہاں فرمائیں گے جنت میں داخل فرمائیں گے راہ شام کو پڑھنے کی صورت میں صبح تک اگر انتقال ہو تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تو جنت میں داخل فرمائیں گے سید الستغفار ان کو کہا گیا اس لیے کہ اس استغفار کا ایک ایک جملہ جو ہے وہ عبدیت پر قرار کرتا ہے عبدیت کے کا ایک خواف انداز ہے اس استغفار کرتا ہے ترجمہ یہ ہے اللہم انت ربی لا الہ الا انداز اے اللہ آپ میرے پرمتگار آپ کے سوا کوئی معبود نہیں خلق کا نہیں آپ نے مجھے پیدا کیا وَأَنَا عَبْدُكَ اور میں آپ کا بندہ ہوں وَأَنَا عَلَى عَدِكَ وَوَعْدِكَ مَسْتَطَعَتُ اور میں اپنی ستاعت کی احد تک آپ سے کیا ہوئے احد اور بادے پر قائم ہوں یعنی جب میں نے قرار پڑھا تھا اشد واللہ الہ الا اللہ اشد واللہ محمد رسول اللہ تو یہ کلمہ ایک احد تھا آپ کے ساتھ کہ میں آپ کو اپنا معبود مانتا ہوں اور آپ کو اپنا پروردگار مانتا ہوں لہذا آپ کا ہر حکم میں لئے لئے واجبت تعمیل ہے اور آپ کے بتائے ہوئے طریقے پر بے زندگی گزاروں گا یہ طرح سے میں نے آپ کے ساتھ احد کیا تھا تعمہ پڑھا تھا تو میں اپنی ستاعت کی حد تک اس احد پر قائم ہوں وَأَنَا عَلَىٰ اَحْدِكَ وَبَعْدِكَ وَسْتَبَعْدِكَ اس میں دیکھو ایک ایک جملے جندر عدیت ہے عدیت کی شان ہے کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ کے ربوبیت کا اقرار و اعلان ہے اللہم انتا ربی اس کی معبودیت کا اعلان و اقرار ہے لا الہ الا انتا اس کی خالقیت کا خلقتنی آپ نے مجھے پیدا کیا اور اپنے بارے میں ایک طرف تو اس بات کا اظہار ہے کہ انما میں آپ کی توحید پر آپ کے دین کے اوپر میں ایمان لائے ہوئے ہوں لیکن ساتھ ساتھ عدیت کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ میں ایمان تو لائے ہوں لیکن ایمان کے تقاضوں پر جتنا مجھ سے ہو سکتا ہے مجھ سے بن پڑتا ہے وہ عمل کرتا رہتا ہوں لیکن ساتھ ہی پھر اگلے جملے میں یہ ہے کہ ابو علاق بن عمد علیہ و ابو علاق بن عزم کہ اللہ آپ نے مجھ پر جو انعامات فرمائے ہیں جو آپ کے میرے اوپر احسانات ہیں جو آپ کے انعامات کی بارش میرے اوپر پرس رہی ہے میں اس کا اعتراب کرتا ہوں کہ اللہ آپ نے ہر دم ہر لمحے میرے اوپر انعامات کی بارشیں فرمائی ہوئی ہیں تو بس لے کر شام تک میرا سر سے لے کر پاو تک ہر چیز آپ کے انعامات میں دوبی ہوئی ہے ابو علاق بن عمد علیہ لیکن دوسری طرف وہ ابو علاق بن عزم بھی اس بات کے اعتراب کرتا ہوں کہ آپ کے انعامات کا جو حق تھا کہ میں آپ کے انعامات کو کہاں حق ادا کرتا عبادت کا حق ادا کرتا آپ کی حطاب کا حق ادا کرتا تو وہ مجھ سے نہ ہوتا گا میں اپنے گناہوں اور فتاہوں کا اعتراف کرتا ہوں ابو علاق بن عزم بھی اور دوسری روایتوں میں یہاں پر جملہ اور ہے اللہ میں نے اعوض بھی کم ان شردی معصنہ کہ اللہ میں آپ کی پناہ مانتا ہوں اپنے جو کچھ میں نے کیا ہے اس کے شرد ہے جو کچھ غلطیوں مجھ سے سرد ہوئی جو کچھ گناہ مجھ سے سرد ہوئے وہ بڑا شرد ہے اور میں ان کے شرد ہے آپ کی پناہ مانتا ہوں جو کچھ گناہ